پریش دلور پیتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے چندہ جیویتی ہو پرمیشر سندہ سے سمیں دینے کے لیے آپ نے ہمارے جیون کو سرچت رکھنا آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی پیتا اس کے لیے بہت بہت آپ کو آدھر اور سممان کرتے ہیں پیتا اس سمیں ہم پریئر اور فراتنہ کرنے کے لیے اکتریت ہوئے ہیں اور جتنے بھی مسیح بھائیبین اس سمیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے گھر کے لیے پریوار کے لیے ان کے ماتا اور پیتا کے لیے سبی کو آپ نے سرچت رکھا ہر ایک پرکار کے سنکڑ سے ہر ایک پرکار کے مصیبت سے آپ نے بچا کر رکھا میرے پری بھائی بینوں آج جو پرمیشر ہمیں دینے جا رہا ہے بہت کچھ دینے جا رہا ہے ان باتوں کو آپ کو اگر دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ سنیں گے تو آج بہت کچھ آپ کو پرمیشر بھدھی دے گا آپ کو بہت کچھ لاپ ملنے جا رہا ہے کیونکہ یہ سچھا سے جو پرمیشر نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہم آج یہ وچن کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ آج ہمارے سماج میں ہمارے جو بیٹی اور بیٹیاں ہیں جو بچے ہیں ہمارے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ماتا پیتا بھائی بین جو بھی ہمارے سدش ہیں جو لوگ ہیں ہم سے جھڑے ہوئے ہیں اور بہت مسیح بھائی بینوں کا جو ایسیمس آتا ہے میسیز آتا ہے کمنٹ کے مادہم سے یا پون کولز کے دورہ میرے پاس آتا ہے تو اس میں سے بہت مسیح بھائی بینوں کا کمنٹ یہی رہتا ہے مطلب ان کے پون کولز کے دورہ ہم کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میری بیٹی ہیں میری باتوں کو نہیں سمجھتی ہیں اور وہ غلط راستے پہ غلط راستے پہ جانے جا چکی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہئے دیکھیں میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں بہت مسیح بھائی بین ایسے ہیں اور جن کے جیون میں جن کے لائف میں جن کی پرابلم میں یہ ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان وچنوں کو دھیان سے سننا تاکہ آپ اپنے بچے کو اپنے بیٹے اور بیٹیا کو سچی راستہ اور صحیح راستہ آپ سکھا سکیں اور بتا سکیں دیکھیں انسان ہوتے ہیں انسان سے سبی سے غلطیاں ہوتے ہیں لیکن وہ سچا پرمیسر جو سچا خدا ہے اس ورہ سکتیمان جو پبیتر پرمیسر ہے وہ ہر ایک باتوں کو ہر ایک اپرادوں کو ہر ایک گناہوں کو چھما کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیکہ مانو جاتی میں جو مانو انسان ہیں اس دن آدم سے لے کر کے آج تک اس کے جیون میں پاپ ہی پاپ ہے کیکہ وہ پاپ سے ہوتپن ہوا ہے یہ پرمیسر کوشن بھی کہتا ہے اسی لیے پاپ کا صبحاؤ ہر انسان کے ہر ایک مانو کے اندر ہوتا ہے اسی لیے انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیا آوائیڈ کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا پھر ان باتوں کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں بولنا چاہتا ہوں اور جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت مسیح بھائی بین کے پیرنٹس ہیں یہاں پر اور پراتنہ کو سن رہے ہیں پیر کو سن رہے ہیں آپ کے بھی بیٹی اور بیٹیاں ہیں آپ کے بھی پاس بچے ہیں آپ ان کو اچھے سچھا دے سکتے ہیں اچھے باتوں کو ان کو سکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرمیسر کے وچن کو لے کر کے کیونکہ جو نیتک ہمارا ہوتا ہے جو پرمیسر ہمیں آج کیان دینے جا رہا ہے بدھی اور سمجھ ہمیں دے گا اور ان باتوں کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو بہت مہت تکوڑ ہوتی ہمارے لائپ میں ہمارے جیون میں کیونکہ پرمیسر چاہتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا راستہ ایک نیا مار ایک خودتہ مار گرنے تاکہ اس میں پھل آ سکے تاکہ نہ ہمارے جیون میں کوئی پرابلمز کیلئے ٹھو اگر آپ کے بچے کوئی گلتیہ کرتے ہیں تو آپ کو جھلنا پڑتا ہے وہ پیرنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے ان کے ماتا پتا کو دیکھنا پڑتا ہے اسی لیے اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینے کے لیے یہ وچن کو اور یہ فراتنا کو آپ کو سننا بہت جروری ہوتا ہے بہت مہت تکوڑ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سیکھنا چاہیے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اور جو نیتی وچن میں ہمیں سمجھایا گیا ہے اور اس کے مادیم سے ہم آپ کو سمجھانے اور بتانے کی پوری کوسس کرتے ہیں کیونکہ پرمیسر کا وچن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مہت تکوڑ ہوتا ہے اپنی سونچ اپنی سمجھ اپنی اوور تھنکنگ اپنی نکراتنگ بیچار اپنا جو سک ہر وکار کی جو پرابلم سوتی ہیں جو ایک ہیومن مانوں کے جیون میں ہوتی ہے پرابلم سوتی ہیں اس کو ایک سائیڈ میں کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں میں سوچنا چاہیے ان باتوں میں ادھیان دینا چاہیے ان باتوں کو جاننے کوشش کرنا چاہیے کیونکہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اسی لئے اس پراتنا کو آپ کو اس وچن کو لاشتہ کرنا ہے لاشتہ سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ سکیں آپ کو سیکھ سکیں تو جتنے مسیح بھائی بین اس سمجھ جوڑے ہوئے ہیں کوئی بھی ہو ہر ایک مسیح بھائی بین کے لئے دعا کریں گے پراتنا کریں گے پرمیسر آپ کو بہت آیت سے آپ کو واسیس دے گا پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا ہر ایک جرورت مند چیزوں کو پرمیسر پورا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ پرمیسر کا وچن ادھائی دو میں کہتا ہے نیتی وچن کہتا ہے ہے میرے پتر یدی تو میرے وچن وچن گرہن کرے اور میری اگیاں کو اپنے ہردے میں رکھ چھوڑے اور بودھ کی بات دھیان سے سنیں اور سمجھ کی باتوں پر من لگا کر سوچیں اور پرویڑتا اور سمجھ کے لئے یتی پر اسے وچن کہتا ہے یدی یتنے سے پکارے تو پرمیسر آپ کی ہر ایک پراتنہ کو سنے گا ہر ایک پرابلم کو پرمیسر آپ کے جیون سے ٹھیک کرے گا دیکھئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے اپنے بچے کو اپنے جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو یہ باتیں سکھانے چاہیے اور ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے جگہ ہم سیکھے رہیں گے تبیہ آپ ان باتوں کو اچھی طریقے سے ان کے جیون میں اپلائی کر سکتے ہیں ان باتوں کو آپ کو دھیان میں سمجھنا ہوگا کیونکہ جو سترہ اٹھارہ سال کے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں بہت بچے ایسے بھی ہیں جو باتوں کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے ماتا پیتا اپنے پیرنٹس کے بچوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماتا پیتا کیا کہتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھنے کی سوچنے کی ان کے پاس چھمتا ہے ان کے پاس طاقت ہے اسی لئے آج میں ان سبھی کیلئے وچن کو کہنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں پرمیسر کے بچے یہاں پہ کہتا ہے ہی میرے پتر یدی تو میری وچن میرے وچن گرہڑ کرے اور تو میری اگیاوں کو اپنے حردے میں رکھ چھوڑے اگر ہمیں پرمیسر کے بچے کو یہ باتیں یاد رہیں گی جیسے پرمیسر نے ہمیں تین میں سمجھایا تھا کہا تھا پرمیسر کے بچے سمجھاتا یہاں پر کہیں میرے پتر میری سچھا کو نہ بھولنا اپنے حردے میں میری اگیاوں کو رکھے رہنا یہ پرمیسر کے بچے ہمیں ادھائے جو دو میں دیکھنے کو ملتا ہے پرمیسر نے ہمیں سمجھایا ہے اور کہا ہے اگر بدھی کی بات اگر دھیان سے سنیں اور جو ہمیں بدھی کی باتیں ہوتی ہیں اگر ہم دھیان سے سنتے اور سمجھنے کی گوشش کرتے ہیں اور سمجھ کی بات کو باتوں پر من لگا کر کہ ہم اگر اسے سوچیں اور پرمیورتہ سے اور سمجھ کے لئے ہم عطیت نہ سے فکاریں تو پرمیورتہ ہماری ہر ایک پرابلم کو ہر ایک پرمیورتہ پریسانیوں کو ٹھیک کرے گا اور پرمیورتہ یہ بھی کہتا ہے تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپوڑ مند سے یہوا یعنی پرمیورتہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ اسی کو اسمٹ کر کے سب کام کرنا تب وہاں تیرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے پرمیورتہ سیدھا مارگ نکالے ایک نیا مارگ نکالے تاکہ وہ اس میں چل سکے اس میں پھل لاسکے نہ کہ اپنے لائف کو اپنی جندگی کو برباد کر سکے بہت مسیح بھائی بہنوں کا کمنٹس ہوتا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا ہے میرے جینے کی اچھا نہیں ہے یا پھر بہت ساری آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا نہیں کہنا چاہتا ہوں جو یوت ہیں جو آپ کے بچے ہیں جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج میں اسی کے مادیم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو جیدہ کھل کر کے نہ سمجھاتے ہوئے میں آپ کو سنچھے پہ بتانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ بہت سمجھدار ہیں آپ جتنی مسیح بھائی بہن ہیں اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں جن کے پیرنٹس ہیں جن کے ماتا پیتا اس سمجھ سن رہے ہیں ان باتوں کو اور جو بچے ہیں جو بڑھے ہیں کوئی بھی کسی بھی ایج کا کیوں نہ ہو وہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری آئی جو ہوگی اور ادھی کسل سے ہم اپنے گھر پریوار اور ماتا پیتا بھائی بہنوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت متکوڑ ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے جین میں ایک اچھا مارگ ہوگا ایک اچھا ایک سرل مارگ ہوگا سیدھا مارگ ہوگا تو پرمیسر ہمیں ایک اتب مارگ جب دیتا ہے تو اس میں بہت سارے پھال آتے ہیں نہ کی ہمارے جین میں کسی چیچی گھٹی ہوتی ہے نہ کسی چیچی گمی ہوتی ہے کیونکہ جب پرمیسر کو وچن کہتا ہے تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا کیونکہ آج بہت مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو اپنی بدھی لگاتے ہیں اپنا دماغ لگاتے ہیں بدھی دماغ لگانا جہاں پر جرورت ہے وہاں پر لگانا لیکن پرمیسر کے وچن پر ہمیں جیدہ بسیز اپنا دماغ لگانے کہا سکتا نہیں ہے یا اپنی بدھی سے ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ہمیں ایسا سوچنے کہ کوئی آسکتا نہیں ہے کیونکہ ہمیں جرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پرمیسر کے وچن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے ان وچنوں کا ارث اور ان وچنوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے کیا اس کا ارث ہوئے کیا یہ نکلتا ہے کیا ہمارے چیونے کے لئے صحیح ہے کیا ہمارے مارگے کے لئے صحیح ہے جی ہاں بلکن اسی لئے پرمیسر نے کہا تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا پرمیسر پر بھاروسہ رکھنا یعنی یہوا جو ہمارا پرمیسر ہے اس کو اسمڑ کر کے سب کام کرنا تب وہ تیرے لئے سیدھا مارگ اور سیدھا راستہ آپ کے جیون میں نکالے گا تو آپ ان باتوں کو بھلی بات ہی سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ رہے ہوگی ان باتیں یہ باتیں آپ کے جیون کے لئے بہت موتپور ہے کہ کیا پرمیسر ہمیں ہر طریقے سے سمجھانا چاہتا ہے اگر ان باتوں کو ہم اچھی طریقے سمجھتے ہیں تو ہمارے لئے ہمارے بچے کے لئے ہمارے پریبار کے لئے ہمارے بیٹی اور بیٹیوں کے لئے سبی کے لئے یہ بہت موتپور ہوتا ہے اگر آپ کے بچے اس سمعے آپ کے پاس ہیں تو ان کو آپ یہ وچن کو سنا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں جس طریقے سے نیتی وچن ادھائی دو ادھائی دین یہ نیتی وچن پوری اگر آپ پوستہ کو یعنی پورے پویتر بائیبل کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو آپ کو ملے گا تو یہاں پہ ہم اور وشن دیکھنا چاہتے ہیں جب پرمیسر کہتا ہے میں تیرے لئے سیدھا مارگ نکالوں گا اور تیرے سب کام سفھل ہوں گے تو جو بھی کرے گا اور جو تیری بیٹے اور بیٹیاں کرنا چاہتے ہیں اپنی درشن میں بدھیمان نہ ہونا یہوہ کا بھائی ماننا اور برائی سے الگ رہنا ایسا کرنے سے تیرا جو سریر ہے ہمیشہ وہ بھلا اور چنگا رہے گا تیری جو ہٹی ہے وہ ہمیشہ مجبوط رہے گی ہشت رہے گی پشت رہے گی ہمیشہ آپ کے اندر انرچی رہے گی کبھی بھی کسی پرکار کی آپ کے اندر فرابلم نہیں آئے گی یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس وچن کا مطلب بہت کچھ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو جاننا ہوگا کیونکہ آپ بہت سمجھدار ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیسر نے ایسا کرنے سے کیلئے ہمیں اس لئے کہا ہے جو تیرا سریر ہے وہ مجبوط رہے گا اور تو ہمیشہ بھلا اور چنگا رہے گا اور جو تیری ہٹیاں ہیں جو تیری ہٹیاں جو سریر کے اندر ہٹیاں ہیں وہ ہمیشہ پوچھتے رہیں گی مطلب ہشت اور پوچھتے رہیں گی مجبوط رہیں گی ہم شرونگ رہیں گے تو ہمارے اندر انرچی رہے گی ہمیں اچھی طریقے سے پراتنا کو سن سکتے ہیں پراتنا کر سکتے ہیں وچن کو پڑھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے ہمارے لائب کے لئے ہمارے جیون کے لئے بہت مہتکوڑ ہو جاتا ہے تو اہری وچنوں کے مادہم سے ہم آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ باتیں آپ کے لئے بہت مہتکوڑ ہوتے آپ کے بچوں کے لئے آپ کے پریوار کے لئے اور پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے اس پرکار تیرے خطے بھرے پورے رہیں گے اور تیرے سرکونڈوں میں نیا داکھ مدھو امرتا رہے گا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے ہے میرے پتر یہوہ کی سچھا سے مو نہ موڑنا کبھی بھی کپنی بھی لائک میں پرابلم ہو دکھ ہو تکلیف ہو مسئیبت ہو بہت مسئیبھائی بین آتے ہیں تھوڑا سا پرابلم ہوتی دکھ ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے پرابلم ساتھی آپ کے چیر میں لائپ میں کریئٹ ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے لوگ پرمیسر کے وچن کی اور نہ دھیان دیتے ہیں اپنے پرابلم کی اور دھیان دیتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں جس طریقے سے وہ پرمیسر کے سچھا سے مو موڑ لیتے ہیں یا پھر پیچھے ہڑ جاتے ہیں یا پھر کسی بھی بھاسہ میں آج اسے آپ سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہو پرمیسر کے وچن کہتا ہے میری سچھا سے کبھی مت مو موڑنا جب وہ تجھے ڈاٹے تب تو اس کو برا مت ماننا کیونکہ جب ایک سنسارک پتا ہوتا ہے اپنے بچے کو ایک اچھا راستہ ایک جب وہ بگڑتا ہے یا پھر کسی بھی کنڈیشن میں کوئی فرابلم کریئٹ کرتا ہے تو اس کا جو سنسارک پتا ہوتا ہے اس کو سمجھانے اور اسے مارنے اور ڈاٹنے کا پورا حق ہوتا ہے پورا عدیگار ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو اچھے راہ میں اچھی راستہ میں ایک نیا مارگ میں ایک نیا راستہ اس کے جین میں اتبن کر سکے لا سکے اس کو اچھی طریقے سمجھا سکے اور بتا سکے اسی طریقے ہمارا جو سروسکتیمان پتا ہے جس نے اس مانو جاتی کو پورے سنسار کو پورے برمہاڑ کو پورے سرشتی کو جو بھی کچھ آج آپ کے سامنے آپ کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ سب پرمیسر کی رچنا ہے ان باتوں کو دھیان سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اسی طریقے وہ پرمیسر ہمیں ڈانٹا ہے جب ہم پیچھے یا کوئی کار کرتے ہیں یا ہم سے نہیں ہوتا ہے یا پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں پیسے کے وچن کو لے کر کے تو پرمیسر ہمیں ڈانٹے گا بھی اور ہمیں کبھی بھی برا نہیں ماننا چاہیے ہمارے جین میں دکھ بھی آنا آئے گا تکلیب بھی آئیں گی بہت ساری پرابلمز کھڑی بھی ہوں گی لیکن اس کو سامنا کرنے کے لیے ہمارا سر و سکتیمان پتا ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کے سرگدودھ ہیں وہ پرمیسر آج ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں اس میں اپلبدھ ہیں آپ محسوس کریں آپ انبھو کر سکتے ہیں کہ پرمیسر ہمارے ساتھ ہے اسی لیے ان وچنوں کے مادہم سے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پرسک وچن یہاں پہ کہتا ہے کیونکہ یہ ہوا جس سے پریم رکھتا ہے اس کو ڈانٹا بھی ہے جیسے کہ باپ اس بیٹے کو جس سے وہ آپ ادھیک چاہتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ پرمیسر آپ سے پریم کرتا ہے جی بالکل آپ چاہتے کہ ہمارا پرمیسر ہم سے بہت پریم کرتا ہے جو سرو سکتی مان ہے وہ ادھیک پریم کرتا ہے بہت پریم کرتا ہے تب ہی تو ہمیں ڈانٹا ہے تب ہی تو ہمارے چین میں ہمیں ڈانٹا ہے کبھی ہمیں برا نہیں ماننا چاہئے جس طریقے سے باپ اس بیٹے کو جو بیٹا بگڑ جاتا ہے جس کے پاس بہت ساری گلتیاں کرنے کی چھمتا آ جاتے اس کے اندر بہت ساری پرابلم کھڑی کرنے کے اس کے پاس اس کے بیٹے کے اندر چھمتا آ جاتی ہے دوسری طریقے اس باپ کے اندر بھی اتنی چھمتا ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اس کو ڈانٹے گا اس کو مارے گا اس کو کوڑی بھی لگائے گا اس کو بہت کچھ کرے گا یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور ڈانٹا بھی ہمارا پرمیسر ہے اسی لئے آج ان بچنوں کے مادہم سے میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کیا ہوں کہ جو ہمارا سرو سکتیمان ہے یہ وچن کا لینے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا اتنا ہی ادیس تھا کہ آپ کے بچے کو آپ کے پریوار کو اور آپ کو آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں کو سبھی کو پرمیسر یہ وچنوں کو آگت کرانا چاہتا ہے آپ ان بچنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت سارے کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ اپنے لائف میں اپنے پریوار میں اپنے بچے کو آپ سکھا سکتے ہیں اگر میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں تو چلیے آئیے ہم پر پریئر کے اور چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں سبھی لوگ مل کر کے ایک آنتے بیٹھ کر کے انہوں پراتنہ کو گرہٹ کرنا ہے بسواث کرنا ہے پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک جرورت مند چیزوں کو پورا کرے گا اور ہمیں پویتر آتمہ کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا ہمارا پراتنہ جو سچا خدا اور سچا پراتنہ ہے تو آئیے چلتے ہیں پریئر کے اور پراتنہ کرتے ہیں یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیمار رنگوں پر ہاتھ رکھیں یدی آج آپ بیمار نہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور اس پراتنہ کو بسواث کے دورہ گرہڑ کریں کیونکہ آج پرمیسر آج آپ کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو بورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک بکار ہر ایک سمسیہ جو آپ کے لائف میں جیون میں آ چکی ہے جو آپ کے جیون میں بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں اور بہت ساری جو نکرات نکرات مقصود جو آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں آ چکی ہیں میں اس کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں سبی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں کہ پرمیسر آپ نے ہمیں چنا اس اندر سے سمیہ کے لئے جو آپ نے ہمارے جین میں دیا آپ نے ہمارے پرانو کی رچھک اس کے لئے بہت بہت آپ کو آدھر اور سممان کرتے ہیں یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں پر پہلے ہاتھ رکھیں یدی آج آپ بیمار نہیں ہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں جو بھی ویکتی اگر بیمار ہے کسی بھی پرابلمز میں ہیں یعنی اس کا سردرد کر رہا پیردرد کر رہا ہاتھ درد کر رہا ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر اس باتنہ کو گرہڑ کریں اور جو ویکتی سوستہ ہے اچھا ہے اچھے مند سے پرابلمز سے پراتنہ کرتا ہے دعا کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کے پرمیشور کو آدھر کے ساتھ اس کا دھنواد کریں اور اس سے کہیں کہ میں پرمیشور بسواث کے دورہ اس پراتنہ کو گرہڑ کرتا ہوں اور پتا پرمیشور ہم میرے ہم آپ کے چڑھوں میں آ کر کے پراتنہ کرتے ہم آپ کو آدھر اور سمان کرتے سرو سکتیمان پرمی پرنسر پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کے اوپر رکھیں جو اس سمیں پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں پتا کیونکہ آپ تو سرو سکتیمان ہیں پتا آپ نے سنسار اور سریشتی کی رچنا کی پتا اس کے لئے بہت بہت نواد کرتے ہیں آپ نے مانو چاہتی کہ اتپن کیا پتا پرمیشور آپ نے مانو کو انسان کو بنایا پتا آپ نے ہمیں اتنی اچھی بدھی اور گیان اور سمجھ دی پتا پرمیشور کہ آپ نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی سیطان سے لڑنے کے لئے طاقت دی پتا پرمیشور وہ سبد دیا پتا پرمیشور جو پروی سمسی کے نام سے پتا پرمیشور ہم آگیا دیتے ہیں تو ہر پرکار کی دشت آتما ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھیاں ہمارے لائف سے ہمارے جیون سے جاتی ہیں تیسی لئے پتا ہم آپ کو آدھر سم مان کرتے ہیں پتا کیونکہ آپ تو سرب سکتیمان ہیں آپ سب سے پریم کرتے ہیں پتا پرمیشور پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنے کو اوپر رکھیں جو اس سمیں پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کے حردے میں بسواز کو بوئی اور نکر آتنہ بیچار اور سب کو دور کیجئے تمام پرکار کے کلیس دکھ مسیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتما کے دورہ آج وہ ہر پرکار کا بیماری ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی چنتہ ہر پرکار کی شمیشہ ہر پرکار کی ڈپریسن ہر پرکار کی جبندھن سراب کرچہ موکت آج ہونے جارے سمجھے کے نام سے بیسواس رکھنا بیسواس رکھنا پرمیسر آپ کے آپ کی جیون بہت آئے سے آپ کو واسیس دینے جا رہا ہے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ سروس اکتیمان ہے اس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے کیونکہ وہ آج تمہیں ہر پرکار کی کلیسوں سے بچا سکتا ہے ہر پرکار کے دکھ سے بچا سکتا ہے ہر پرکار کے نگیٹی سوچ سے بچا سکتا ہے نکراتمک جو بیچار آپ کے جیون میں آتی ہیں اس سے آپ کو بچا سکتا ہے کیوں جب ہم پراتنہ کریں گے بیسواس کریں گے دھہر رکھیں گے اس کے وچھن کو سنیں گے سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے پرمیسر آج آپ کو بہت خوش دینے جا رہا ہے آپ کے اندر بیسواس کو بونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی جو برائیہ آپ کے اندر آ چکی ہے آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیوں کے اندر آج وہ ہر پرکار کی بجنس میں ہر پرکار کی جوب میں ہر پرکار کی سمجھے میں جو بھی آپ چھوٹا یا بڑا بیجنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ جوب کرتے ہیں آپ کی جیون میں کبھی کسی چیز اس کی برکت نہیں ہوتی آپ کی چین بہت ساری پرابلم آتی بہت ساری دکتیں آتی ہیں پر مصر آج آپ کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے آج وہ پبیطر آتمہ کے دور آپ کی چین میں ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے انگوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے اس انگیں میں آپ کے جلن ہیں آج اس کو پرویزر کے نام سے وہ آج ہر پرکار کی بیمار انگوں کو چلا دے گئے اس مسیح کے نام سے آج بھی اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جتوک بھر انگ ہیں اس مسیح کے نام سے آج وہ چلنے جار اس مسیح کے نام سے آج آپ کو آگیا دینا ہوگا اپنے مو سے بولنا ہوگا پیتا اس مسیح کے نام سے اپنے مو سے آپ کو گرہڑ کرنا ہوگا اور آگیا دینا ہوگا اور بول کر کے ڈانٹ کر کے آپ کو بھگانا ہوگا اس مسیح کے نام سے آج آپ کو بولنا ہوگا آج آپ کو بولنا ہوگا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی جو طاقت ہے جو چطر سیطان نے جو معنی سے جہدہ چطر ہو چکا ہے اس میں جو سیطان ہے جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے بھسانا جانتا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو بہت مصیبت میں پرابلم سے مٹالنا چاہتا ہے آپ کے جیون میں کلیس لانا چاہتا ہے مصیبت لانا چاہتا ہے تاکہ آپ ربو کو چھوڑ سکے آپ ربو کے بچن کو نہ سنیں یہ سیطان چاہتا ہے سیطان کی یہی اچھا ہے اور وہ ہی چاہتا ہے کہ جیدہ جیدہ کتنے لوگ میرے ساتھ چلیں اسی لئے آج آپ کو پراتنہ بھی سواس کی دورا ریسیب کرنا ہے ریسیب کرنا ہے آج آپ کو پرمیسر کے وچنوں کو پردھان دینا کی پرسک وچن کیا کہتا ہے وہ ہمیں سچھا دیتا ہے وہ ہمیں کیان دیتا ہے وہ ہمیں اچھا راستہ دکھاتا ہے اچھا مارک دیتا ہے چنگائی کی راستے ہمیں بتاتا ہے اور سورگ کا ادھار کا مارک ہمیں بتاتا ہے کیونکہ پردھان مسیح کے نام سے ہی اس کے ہی دورا بتایا گئے راستے سے ہم پرمیسر کے تک پہنچ سکتے ہیں اسی لئے اس سیطان کی باتوں میں نہ آ کر کے ہر ایک مسیح بھائی اس مسیح کے نام سے آج فرات نہ کرتے ہیں پیتا پرمیسر مسیح اس مسیح کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں ہر پرکار کے جو سیطان ہے ہر پرکار کے دوستہ آتما ہر پرکار کی برائیاں ہر پرکار کے سنگٹ ہر پرکار کے کلیس انسار میں آ چکی ہیں آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں آپ کے پرابلم میں آپ کے پتی اور پتنے کے بیچ میں آپ کے بیٹی اور بیٹیوں کے بیچ میں بہت ساری پرابلم آ چکی ہیں آج بھی سمسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھتا جانے والی سمسیح کے نام سے ہر پرکار کی پرابلم آپ کی جیون سے جانے والی سمسی کے نام سے ہر پرکار کی جو آپ کی جیون میں پرابلم کریئٹ ہو چکی ہے جو سیطان کے دورہ یا دوسٹا آتما کے دورہ یا گندی آتما دوسٹا آتما بہری آتما کچھ بھی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمسی ہے آپ کی جیون سے جانے والی سمسی کے نام سے آج آپ کی بیٹے آپ کی بیٹے آپ کی باتیں نہیں سنتے آج وہ سننے والی سمسی کے نام سے آج وہ آپ کو بلیس کرے گا پرمیشتر آپ کو واسیس دے گا آپ کے بچے کے چین میں آپ کے ہر ایک گھٹی اور کمی میں آپ کے بیجنس میں جوب میں ہر پکار کی پرابلم میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والا ہر ایک چیز کو دینے والا وہ ہمارا سر بسکتی مانے پتہ ہم آپ پرات نہ کرتے بلتی کرتے ہیں پتہ آپ ہمیں سلچت رکھئے ہمیں بچائیے پتہ پرمیس ہے جس سمیں آپ کے بیٹے اور بیٹیا پرات نہ کرتے ہیں پتہ پرمیس ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی سمیں یہ پرات نہ کرتے ہیں پتہ ان کی جیون کی ہر اکھٹی اور کمی کو پورا کر پتہ پرمیس ہے چاہے صوبہ ہو چاہے سام ہو پتہ چاہے دوپہر ہو کسی بھی ٹائم ہی اینی ٹائم پتہ پرمیس ہے جب بھی آپ سے پرات نہ کرتے دعا کرتے ہیں پتہ آپ ان کے جیون کو آپ چھونے والی سمسی کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریاں تمام پرکار کے روگاڑو وشاڑو اور نیر بلتاؤں سے آپ کو دھور کرنے جارہے سمسیح کے نام سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آج وہ جلانے جارہے سمسیح کے نام سے آج بھی سواس رکھنا دہر رکھنا پیسنس رکھنا بھروسہ رکھنا آپ پر جوتی چمکے گی آپ کے چہرے پر چمک آئے گی آپ کے چہرے پر خوشی آئے گی ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ چنگے ہونے والے ہیں ہر پقار کی روک سے؟ ہر پقار کی مصیبت سے؟ ہر پقار کی عصد آتما سے آج آپ جنگے ہونے والی سبسی کے نام سے آپ کے جیہن میں کوئی کار نہیں ہوتا ہے آپ جو کار بجنس کرتے ہیں وہ ہمی سے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتے جوپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں جن کے بیٹی او بیٹی جوپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں پراہتنا کر رہے ہیں پریئر کر رہے ہیں پرمیشر نکے پراہتنا کو سن پیتہ پرمیشہ آج ہم دعا کرتے ہیں پیتہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے عدار حسوم مان کرتے ہیں پیتہ پویتر آتمہ کے دورہ ابھی سیکھ کر میری جندہ جیویت کے ہوا پرمیشہ ہر پرکار کے انتکاری روح کو پویتر آتمہ کے دورہ پیتہ پرمیشہ ہر پرکار کی بیمار انگ بیمار درد اور جو بھی پرابلم ان کے جیون کی لائز میں سے اس کے نام سے جھلسا دی سمسی کے نام سے اس آکھ سے چھلسادے اس پوپیطر آکھ سے دورا پیتا پرتا پریمیشت ہے ہر پرکار کی بیماریز کو ہر پرکار کی روگار weniger نربلتاؤں کو پتا پرمیشت ہے چھلساد ہے سمسیح کے نام سے یا آپ کی جیون کی ہر ایک بیماری کو ہر ایک دکھ کو ہر پرکار کی سنکٹ کو سیطان کو ہر پرکار کی مسیبت کو آپ کے لائف میں آپ کی جیون میں آپ کے بیٹی کے آپ کے پریوار میں آپ کے گھر میں آپ کی جو بھی پرابلم اس مسیح کے نام سے آج بطور ہونے جاری اس مسیح کے نام سے تمام پرکار کی مہا ماریا بہت مسیح بھائی بین ٹھیک ہو رہے ہیں چنگے رو اس مسیح کے نام سے آپ کو بھی ریسیف کرنا ہوگا آپ کو بھی گواہی دینا ہوگا آپ کو بھی اپنی گواہی سیئر کرنا ہوگا تاکہ ہم دوسرے تک پہنچا سکے اور پرمیسر کی مہمہ کر سکے اس مسیح کے نام سے آج اس پراتنہ کے دور بہت لوگ چنگے ہونے والے ہیں بہت مسیح بھائی بین چنگے ہونے والے ہیں بہت مسیح بھائی بین کے جو نے بڑی بڑی گواہیہ آنے والی سمسیح کے نام سے تمام پرکار کی مہماریا کلیس انکڑ مسیبت ہر پرکار کی برائیاں ہر پرکار کی جکھام بخار سردی جو بھی کچھ بھی ہوئی سمسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمسشہ آپ کے لائف میں آپ کے جیون سے جانے والی ہے کیونکہ بستواز کرئے ریسیب کرئے اس mystانہ کو ریسیب کرئے کہیے پتہ پرمیسر میں آپ کو دھنوات کرتا ہوں آپ کو عادر اور سمان کرتا ہوں آپ میرے چین میں آئیے پبتر آتمہ کے دورہ بھی سیکھ کرئی پتہ پرمیسر میرے بیٹی کو میرے جیون میں پتہ پرمیسر بہتروابلہ آ چکے ہیں مجھے پبتر آدمہ کے دورہ بھی سیکھ کرئی میں آپ کے وچن کو سیکھ سکوں پرمیسر سے کہیں کہ پیتا پرمیسرم آپ کو دھنوات کرتے ہیں آپ کو عادر سمان کرتے ہیں پرمیسر سے باتیں کریئے پرشاہ سے باتیں کریئے پرشاہ سے باتیں کریں پرمیسر سے باتیں کریں آج آپ سے وہ باتیں کرے گا پویتر آتمہ کے دورہ وہ اپنے سرگدوتوں کو آگیا دے گا تم کہیں بھی کسی بھی اس تھامنے بیٹھ کر کے سمسیح کے نام سے آج وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے آج آپ کی جیون کی ہر پرکار کی بیماری یا ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے سنکٹ ہر پرکار کے کلیس ہر پرکار کی مصیبت جانے واری سمسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو بھی پرابلہ مچائے کسی پرکار کا آپ کی جیون میں چھوٹی سے چک کام بھی ہے اگر بخار بھی ہے آپ کی جیون میں چھوٹا سردی بھی ہے تو اس کو پرمیسر ٹھیک کرنے جا رہا ہے آپ کی بچے کو چھوٹے بچے بڑے بچے کو ینگ کو یوہ کو جو بھی یوتھ ہیں ہمارے سماج میں ہمارے گھر میں پریوار میں ان کی لئے سبی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کے پریوار کے لئے اور آپ کے لئے آپ کے بچے کے لئے سبی کے لئے بیجنس کے لئے جاب کے لئے ہر ایک کاموں کے لئے آج پر مصر آپ کو چنگا کرنے جا رہی سمسیح کے نام سے ہ ہر پرکار کی بیماریوں کو آٹھ ٹھیک کرنے جا رہے سمسیح کے نام سے چاہو کسی وہ پرکار کے پیٹ میں آپ کی درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے چاہے وہ کینسر بھی سمسیح کے نام سے آج وہ جانے والا سمسیح کے نام سے ہر پرکار کی چھوپتری سمسیح کے نام سے خون کی کمی ہے سوچن ہے خانسی ہے پیلیا ہے گاٹ ہے بہت ساری پرابلم سے بہت ساری بیماریاں ہیں بہت مسیح بھائی بہنوں کا کمنٹ آتا اسکین پرابلم ہوتی ہیں چہ ہر پرکار کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے کیون آپ کو پرسر کے وچن کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے خود پڑھنا ہے خود سمجھنا ہے خود جاننے کے کوشش کرنا ہے کی پرسر کا وچن کیا کہتا ہے آپ کو پرسر کے وچن پر دھیان دینا چاہیے سیکھنا چاہیے پرسر آپ کو بہت آئی سے آپ کو آسیز دے گا آپ کی جین میں ہر پرکار کی پرابلم کو ٹھیک کرنے جا رہے سمسیح کے نام سے ہر پرکار کے درد کو ہر پرکار کی پرابلم کو جس کو چکر آ جس کو نین کی پرابلم ہے اس مسیح کے نام سے چاہے وہ رات ہو دین ہو صبح ہو کسی بھی ٹائم جو ڈیپریسن میں جو چنتہ میں ہر پکار کے بندھن جو سراب کے بندھن کرجے سے دبے ہوئے ہیں دکھ سے تکلیف سے مسئیبت سے دبے ہوئے ہیں آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں آج اس مسیح کے نام سے ان کو پویتر آتما کے دور ابھی سیکھ کر پیتا پرمیش ہے آج ان کو چھو پیتا پرمیش ہے آج ان کی چیون کی ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی پرابلمز آج جانے والی اس مسیح کے نام سے آج آپ کی بچے آپ کی باتوں نہیں سنتے تو آج وہ سنیں گے آج کی بات وہ سنیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ کی باتوں کو آج وہ گرہڑ کریں گے آپ کی باتوں کو سمجھیں گے سوچیں گے جانیں گے اور آپ کی ہر ایک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پرمیش سر آج ان کو ابھی سیکھ کرنے جا رہا ہے پویتر آتما کے دور پیتا پرمیش سر آج ان کی چیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر پیتا پرمیس ہے پویتر آتمہ کے دورہ ابھی سیکھ کر پیتا پرمیس ہے ابھی سیکھ کر پیتا پرمیس ہے ان کے ہردے میں پیتا پرمیس ہے ان کے ہردے میں بسواس کو بوئی ہے ہر پرکار کے نکراتوں بیچار اور سب کو دور کیجئے تمام پرکار کی سیطانی طاقت کو پیتا پرمیس ہے ہر پرکار کے اندھکار کے بل اندھکار کی سکتی اندھکار کی طاقت تندھکار کے جو بھی کچھ ہے سمسی کے نام سے ان کی جیون میں کام کرتے ہیں پتہ پرمیس ہے ان کو پویتر آتما کے دور ابھی سیکھ کر پتہ پرمیس ہے ان کے جیون سے ہر پکار کی بیماریاں جھوٹ پتہ پرمیس ہے جھوٹ پتہ پرمیس ہے ان کے جیون سے ہر پکار کی سمجھ جانے والی سمسی کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس پراتنے کو ریسیب کریئے پر بیسر آپ کی جیون میں بہت کچھ آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی چیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر دیر روک بچو آپ کی چیون نے پیچکلی پرابلم چاہے منٹلی پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کی بوڈی بہت ویک ہو چکی بہت کم جور ہو چکی تو پرویسل سے دعا کر یہ پراتھنا کریں اس کے وچن کو پڑھئے سیکھئے پرویسل کے وچن آج آپ کو چھنگا کرے گا اس کے وچن کو آپ پڑھتے پڑھتے آپ چھنگے ہو جائیں گے آپ ارمیہ کی پستک کو پڑھ سکتے آپ چھنگے ہوں گے اس مسیح کے نام سے آج بہت ساری وچن ہیں بہت ساری وچن ہیں آپ اس کو پڑھئے آج اگر بیمار ہی تو آپ کی سریر ویک ہے بہت کم جور ہو جی پیچکلی آج منٹلی بہت پروپلم میں آپ چل رہے ہیں اس مسیح کے نام سے آج آپ کو پرمیسل ہے ایک طاقت ایک سکتی سالی ایک مجبوث بنانے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے سنکرٹ آپ سے آپ کے کلیس مسیح بچانے والی اس مسیح کے نام سے جن کی سر میں بہت دن سے درد اس مسیح کے نام سے آج اگر جہاں گری AMiesen کے نام سے جن کا سر آدھا آدھا درد کرتا ہے یا کسی پرکار سے کوئی باڈی میں پہن ہے درد ہے کسی پرکار کی بھی ہے آج وہ ہر پرکار کی سمیشہ آج بچانے والی اس مسیح کے نام سے چاہے وہ ٹی وی ہو نین نہ آنا پرابلم ہیں بی پی بلیڈ فرسر ہائی لو ہو جانا کسی بھی پرابلم سے آج وہ چوچ رہی اس مسیح کے نام سے تو آج ان کے جیون کو چھوچ پیدا پرمی سر چھوچ پیدا پرمی سر آج ان کو پویتر آتمہ کے دورہ تمام پرکار کے درد سے ان کو دور کر پیدا پرمی سر آج وہ آپ کو دور کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے درد اس پراتنا کو ریسیب پر یہ کیول گرہنڈ کے لیے گرہنڈ کے لیے بسواس کے دورہ بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے پرمی سر آپ کی جیون میں بہت آئیس سے آپ کو جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو دور کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے پیدا آپ کو چنگا کرے گا آج اس کے پاس آتمہ کے دورہ جب سیکھ ہوں گے پرمی سر آپ کی جیون میں آپ کی بہت آئیس سے آپ کی جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ بہت دن سے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لئے نوکری کے لئے گھر کے لئے پریوار کے لئے دکھ میں ہیں مصیبت میں ہیں تکلیب میں ہیں آپ کر جیسے دبے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پرمیسر آپ کی چین میں کام کرے تو پرمیسر آپ کو بہت آیس ہے آپ کی چین میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ چنگائی کے لئے پرات نہ کرتے آپ کے گھر کے لئے پرات نہ کرتے دعا کرتے ہیں آپ کے بچے کی جو اس میں پیپریشن کر رہے ہیں تیاریہ کر رہے ہیں نوکری کے لیے جوب کے لیے اس سمیں ہمارے دیس میں بہت سنگٹھے کلے سے مصیبت ہے لیکن پھر بھی پرمیسر آپ کو پا لے گا پھر بھی پرمیسر آپ کو سامر دے گا پھر بھی پرمیسر آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی سنگٹ سے ہر پرکار کی کلے سے ہر پرکار کی جو آپ کی جیون میں ناکراب تنگ بیچار آ چکی ہیں نیگیٹی سونچ آ چکی ہیں اور تینکنگ آپ کی جیون میں آپ کے لائپ میں بہت ہے آپ کی بچے بہت سوچتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے کچھ کام کرنا چاہتے لیکن نہیں کر پاتے لیکن اس مسیح کے نام سے آج آپ کو آگیا دینا ہوگا وہ ہر پکار کی پرابلم کو جو آپ کی جیون میں گھٹی ہے کمی ہے وہ آپ اس کو لے کر کے نام لے کر کے آپ کو بولنا ہوگا آج آپ کو بولنا ہوگا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پکار کے سنکٹ ہر پکار کے قلیس آپ کے جیون سے جانے والے ہیں ہر پکار کی برائیاں آپ کے جیون سے جانے والی اس مسیح کے نام سے ہر پکار کی سنکٹ ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی جو آرتھک تنگی اسی تھی آ چکی ہے آپ کے چیون میں ہر پرکار سے جو آپ دبے ہوئے ہیں چاہہے کسی بھی پرابلم سے آپ دبے ہوئے ہیں آپ دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں کرج سے دبے ہیں سادی کے لئے پرابلمز ہو رہی ہیں آپ کی بچے کے لئے آپ کی پریوار کے لئے آپ کی گھر کے لئے بہت ساری پرابلم ہیں کیونکہ بسواز رکنا پرمی responsible آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے آپ کی چینیں بہت بڑی بڑی گواہیہ دینے جا رہا پرمیش ہے بہت بڑی گواہیہ دینے جا رہا پیتا پرمیش ہے آج اس کے وچن کے مادر جو ہم نے سیکھا بہت کچھ سیکھا پرمیش ہے ہم نے بہت کچھ دیا اس لئے بہت بہت آپ کو ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے دعا کرتے پراتنہ کرتے اور آگیا دیتے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سطو اور دوشتے آدمہ ہر پرکار کی بیماری دوگارڈوی سے تر بلتائیں اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے موسیقی